اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا اسودگی مہیا کر سکتے ہیں جیم سپیکر اس کے لیے میرے ذہن میں ایک فارمولا عزمودہ فارمولا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویورس رمضان پیکچ اور وزیراعظم عید الفطر کے نئے پروگرامیں شامل ہونے کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ریجسٹریشن کا مکمل طریقہ بتائیں گے جس کے ذریعے ایز سے پہلے پہلے آپ پورے پچیس ہزار رپے کی امداد حاصل کر سکیں گے اور یہ امداد پاکستان کے سبی صبحوں کو مہیا کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک اور بہت بڑی خوشکبری بتاتا چلوں جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پرانگ کی پیمنٹ کے حوالے سے ہے لیکن اس کے لیے بھی پہلے آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلیپ دیکھ لیں اس کے بعد ہم اس ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو ریجسٹریشن کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے ہم جیپٹی سپیکر صاحب آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہم کہ اس پیمنٹ موڈل کو چینج کرنے جارے اس وقت خواتین جب کتار میں لگتی ہیں اور کتار میں لگنے والی خواتین کو جب تکلیف ہوتی ہے ہم اس کا نوٹس لیتے ہیں لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیمنٹ موڈل کو تبدیل کر دیا جائے ابھی کچھ ایک ماہ کے اندر کوشش یہ کی جاری ہے کہ اس کو پائلٹ کیا جائے اور خواتین کو بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلوانے کی تو یہ بس جیسا کہ ابھی آپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف اور میڈم شازیہ مری کے ویڈیو کلیپ بھی دیکھیں جس میں غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے یقیناً بہت بڑے امدادی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے جو کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے ہے تو یہ بس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بے نظری انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر خواتین کی پیمنٹ کے بارے میں اور اس کے علاوہ رمضان اور عید الفطر پروگرام میں ریلیف پیکج کی ریجسٹریشن کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ راشن رائد پروگرام پیٹرول سبسٹی مفت آٹا سکیم کے حوالے سے بھی بہت بڑی اپ ڈیٹ بتانے جا رہا ہوں اور جن لوگوں کو آٹا سکیم اسی سطح سے میسیج آ نہیں رہا یا میسیج جا نہیں رہا یا پھر جن کو نا اہل کر دیا گیا ہے یعنی اب ایسے تمام افراد کو اسی سطح طرح میسیج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بغیر میسیج کے آپ کو مفت آٹا فرام کر دیا جائے گا کیونکہ اسی سطح پر میسیج کرنے کے بغیر اس ویڈیو میں آپ کو ریجیسجن کا ایک نیا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اور یہ تمام تر اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ حکومت پاکستان کی جانب سے دی جانے والی سبسٹی سے آپ بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں میڈم شازیہ مری کا ویڈیو کلپ بھی سنا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ایک مہینے کے اندر اندر بے نظری انکم سپورٹ پرام کی پیمٹ دینے کا طریقہ تبدیل کیا جائے گا اور خواتین کو بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کی سہولت دی جائے گی تاکہ لائنوں میں لگ کر خواتین کو جو پرشانی اٹھانا پڑتی ہے اس سے بچا جائے یعنی ایک مہینے کے اندر اندر پیمٹ فراہم کرنے کا مکمل طریقہ چینج کر دیا جائے گا جیسا کہ ابھی آپ لوگ کو بینظری انکم سپورٹ پرام کی پیمٹ آپ کے شناختی کار پر بیجی جاتی ہے اسی طرح اب آپ کے اپنے خود کے بینک اکاؤنٹ پر بیجی جائے گی تاکہ آپ جب چاہے اور جیسے چاہے اور جتنے چاہے اپنی مرضی سے پیسے نکلوا سکیں کسی قسم کی کوئی بھی کٹوٹی نہیں ہوا کرے گی اور آپ ہر قسم کے فرار سے بھی بچ سکیں گے اور لمبی لمبی لائنوں میں بھی لگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کی اگلی قسط کب آئے گی اور کتنی آئے گی اور وزیراعظم ادھر فطر کے نئے پروگرام میں آپ نے اپنی ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے تو ان تمام تر معلومات کی تفصیل کی جانب آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے یوٹیوب چینل ارسلان بلال کو سبسکرائب نہیں کیا جب پہلے بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے جگا تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کی ہنڈر پرسنٹ اریجنل اور اوٹھینٹک ویڈیو کا نوٹیفکشن میلے آپ کو سب سے پہلے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کیا کریں کیونکہ تقریباً آپ کے ہر کمنٹ کا ریپلائی میں آپ کو ضرور دیتا ہوں تو جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ لیا کریں اور جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو اپنے صوبہ اور شہر کا نام بھی لازمی لکھا کریں کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے دی جانے والے سبسٹی میں ریجسٹریشن کا طریقہ ہر صوبہ میں مختلف ہوتا ہے اس لیے کمنٹ کرتے وقت اپنے مسئلے کے ساتھ اپنے صوبہ کا نام لازمی لکھا کریں تو جس صوبہ سے آپ کا تعلق ہوگا اسی صوبہ کے حساب سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو افراد اپنا مفت اٹھا لینے کے لیے جا رہے ہیں اب ان تمام افراد کو ایک ہی ٹائم میں تیس کلو اکٹھا اٹھا فراہم کیا جا رہا ہے یعنی اگر آپ نے پہلے اٹھے کی ایک تھیلی وصول کر لی ہے تو اب آپ جب دوبارہ اٹھا لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو ایک نہیں بلکہ دو اٹھے کی تھیلیاں اکٹھی دی جائیں گی اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی ایک بھی اٹھے کی تھیلی وصول نہیں گی تو اب آپ کو دس دس کلو کی تین تھیلیاں اکٹھی دی جائیں گی یعنی ایک ہی ٹائم میں آپ لوگوں کو تیس کلو اٹھا اکٹھا دیا جائے گا تاکہ دوبارہ دوبارہ لوگ نہ آئے اور لوگوں کا حجوم تھوڑا کم ہو جائے اور اس کے علاوہ مجھے بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ سر ہم کو اسی سطح سے میسج آیا ہے کہ آپ اہل ہیں لیکن جب ہم آٹھا لینے کے لیے آٹھا تقسیم پوائنٹ پر گئے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا آٹھا ابھی منظور نہیں ہوا اور اب ہم نے جب دوبارہ اسی سطح پر میسج کیا تو میسج کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ اپنے تین آٹھے کے تھیلے وصول کر چکے ہیں تو بیوز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے ایسے افراد کے ساتھ ایسا افراد ہو رہا ہے بچارے کتنی کتنی دیر تک لائن میں لگے رہتے ہیں لیکن ان کو جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ آپ کا آٹھا ابھی منظور نہیں ہوا یا کوئی اور بہانہ لگا دیا جاتا ہے تو بیوز یہ یقین ان بہت بڑا فراد ہے غریب لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے بہت سارے آٹھا پوائنٹ بند بھی کر دیے گئے ہیں اور کسی نئی اور کھولی جگہ پر نئے سٹاف کے ساتھ پوائنٹ لگا دیے گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ جب دوبارہ اپنا آٹھا لینے کے لیے جائیں تو اپنا شناتی کا دیتے وقت غور کیا کریں اور تھوڑا ایکٹیو رہا کریں کیونکہ پاکستان کے اندر دو نمبری کام فرسٹ پوزیشن میں جا رہا ہے اس لیے آٹھا لیتے وقت تھوڑا حوشیار رہا کریں اور اس کے علاوہ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس دفعہ جب آپ کو آٹھا ملے گا تو دس کلو کی ایک تھیلی نہیں بلکہ دس دس کلو کی دو تھیلیاں فراہم کی جائیں گی اس لیے اگر وہ آپ کو آٹھے کی ایک تھیلی دیں تو یہ بلکل غلط ہے آپ وہیں پر مقامی انتظامیوں سے ان کی شکایت کریں کیونکہ آپ کو اپنا بیس کلو آٹھا لازمی حاصل کرنا چاہیے جو آپ کا حق ہے اور اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو اسی سطر سے میسے کا ریپلائی نہیں آرہا یا بینظر انکم سپورٹ پرامی ریجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے نہ اہل کر دیا گیا ہے ایسے تمام افراد کو وہ اب اسی سطر پر بغیر میسے کے آٹھا فراہم کیا جائے گا بس آپ اپنا اصل شناتی کا لے کر آٹھا تقسیم پوائنٹ پر جائیں اور وہاں سے اپنا شناتی کا چیک کروائیں اگر آپ کی بینظری انکم سپورٹ پرامی ریجسٹریشن ہوئی ہوگی اور آپ کی مہانہ آمدن ساتھ ہزار پیسے کم ہوگی تو آپ کو بغیر میسے کے مفت آٹھا فراہم کر دیا جائے گا اور اگر آپ کی بینظری انکم سپورٹ پرامی ریجسٹریشن نہیں ہوگی تو یکم اپریر سے آٹھا تقسیم پوائنٹ پر ہی بینظری انکم سپورٹ پرام کے ڈیسک لگا دیا جائیں گے وہی سے آپ اپنی فوری ریجسٹریشن کروا کر مفت آٹھا حاصل کر سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختوخہ میں رہنے والی افراد مفت آٹھا حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل سے رائٹ میسے میں جا کر پہلے اے ڈیبل ٹی اے آٹھا لکھیں گے پھر سپیس ڈالیں گے اور پھر اپنا شناتی کار نمبر اکاسی کتر پر سینڈ کریں گے تو اکاسی کتر پر میسے سینڈ کرنے کے بعد اگر آپ کو اہل کیا جاتا ہے تو پھر آپ اپنی قریب ترین ٹرک پوائنٹ سے تیس کلو مفت آٹھا ایک ہی ٹائم میں حاصل کر سکیں گے یعنی دس دس کلو آٹھے کی تین تھیلیاں ایک ہی دفعہ آپ کو اکٹی فراہم کی جائیں گی تویورس اب آپ کو پیٹرول سبسٹی کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے چلیں تویورس پیٹرول سبسٹی کا ایک مکمل پروگرام تیار ہو چکا ہے جس کی ریجسٹریشن کا مکمل طریقہ اپریل کے پہلے ہفتے میں اعلان کر دیا جائے گا تو جیسے ہی پیٹرول سبسٹی میں ریجسٹریشن کا آغاز کیا جائے گا تو فوراں آپ کے اپنے ارسلان بیلار یوٹیوب چینل پر اس کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا کہ کس طرح آپ پیٹرول سبسٹی میں اپنی ریجسٹریشن کروا کر پیٹرول سبسٹی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ والوں کے لئے بھی بڑی خوشکبری آ چکی ہے یعنی جس طرح پنجاب اور خیبر پختوخہ میں مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اسی طرح اب سندھ میں بھی آٹے کی فراہمی کا آغاز کیا جا رہا ہے لیکن سندھ والوں کو آٹا موف تو نہیں دیا جا رہا لیکن آٹے کی اصل قیمت سے آدھی قیمت پر آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اور ان تمام افراد کو سستہ آٹا فراہم کیا جا رہا ہے جو بے نظر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر ہیں اور کفالت پروگرام کی کس حاصل کرتی آ رہی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف آٹا نہیں بلکہ آٹے کے ساتھ ساتھ دو ہزار اپے کی سبسٹی بھی ان کو دی جا رہی ہے لیکن یہ سبسٹی حاصل کرنے کا طریقہ کار کچھ الگ ہے اور یہ سبسٹی حاصل کرنے کے لیے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر خواتین اپنے موبائل کے رائٹ میسے میں جا کر اکاسی قطر پر اپنا شناحتی کا نمبر سینڈ کرے گی تو جیسے ہی آپ اپنا شناحتی کا نمبر اکاسی قطر پر بیجیں گے تو اس کے فوراں بعد آپ کو اکاسی قطر سے جوابی ایس میس مصول ہوگا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ رمضان ریلیف پیکج میں شامل ہو چکے ہیں اور آپ دو ہزار روپے کی رمضان سبسٹی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے اکاؤنٹ میں ٹراسفر کر دی جائے گی جو آپ ایچ بی ایل بینک کیا پھر بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے ادائیگی مراقب سے بھی وصول کر سکتے ہیں تو اس اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خواتین بے نظر انکم سپورٹ پروگرام سے کفالت کی سا مہی کے توسول کرتی آ رہی ہیں ان خواتین کو پیمنٹ دینے کا مکمل طریقہ تبدیل کیا جا رہا ہے یعنی پہلے ان کو شناختی کار پر پیمنٹ بیجی جاتی تھی لیکن اب ان تمام خواتین کی پیمنٹ ان کے بینک اکاؤنٹ میں بیجی جایا کرے گی کیونکہ جو پیمنٹ شناختی کار پر آتی تھی وہ پیمنٹ حاصل کرنے کے لیے خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر کافی انتظار کرنا پڑتا تھا یا پھر جب بینک ایٹی ایم سے بھی پیسے نکلوانے ہوتے تھے تو کافی خواتین کے پیسے نہیں بھی نکلتے تھے اس لیے اب ایک مہینے کے اندر اندر تمام خواتین کو بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کی سہولت دے دی جائے گی جس کے بے شمار فائدے ہیں تو یقینا یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے کیونکہ اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر خواتین کو خود مختاری حاصل ہوگی اور اپنی مرضی سے جب چاہے جتنے چاہے پیسے نکلوا سکے گی بے شک اپنے پیسے بینک میں جمع رہنے دے اور بعد میں جب چاہے پیسے نکلوا سکے گی اور لمبی لمبی لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں بڑے گی اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دفعہ آپ کو جو کسٹ جاری کی جائے گی وہ پچاسی سو نہیں بلکہ نو ہزار پی کے حساب سے جاری کی جائے گی اور نو ہزار پی کی کسٹ آپ لوگوں کو ادل فطر پر جاری کی جائے گی یا نہیں اس کا ابھی تک کوئی واضح نوٹیفکیشن نکل کر نہیں آیا تو اس نو ہزار پی پیمنٹ کب جاری کی جائے گی اور بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے حوالے سے جیسے ہی کوئی نوٹیفکیشن نکل کر آتا ہے تو اسی چینل پر بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا تو اس آپ لوگ کو یہ جتنی بھی حکومت پاکستان کی طرف سے امداد دی جاری ہے یعنی راشن سبسٹی ہوگی مفت اٹا پیٹرول سبسٹی بچوں کے وضائف بینظیر نشو نمہ پروگرام بینظیر کفالت پروگرام احساس راشن پروگرام تو یہ یقیناً بہت بڑی امداد بن جاتی ہے اگر آپ اس کو کلکولیٹ کریں تو یہ ساری امداد پچی سے تیس ہزار سے بھی زیادہ کراس کر جاتی ہے جو یقیناً بہت بڑی امداد ہے اور اگر آپ کو یہ تمام تر امداد نہیں مل رہی تو ویڈیو کے نیچے اپنے صوبہ اور شہر کا نام لے کر اپنا مسئلہ بتائیں تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اسی کے مطابق کمنٹ میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا اس لیے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ